ایسے یہ سارا کا سارا میرا گھر ہے اور بہت ہی سکون سے میں اپنے گھر پہ یہاں پہ سو رہا تھا تب ہی مجھے بہت ہی بھیانک سی آواز آئی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آ کر کونسی چیز آ چکی ہے تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور رہا گئے جب میں نے بستر سے باہر نکل کے یہاں پر دیکھا میری تو آنکھیں کھلی گی کھلی رہ گئی کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کتنے زیادہ جانور یہاں پہ میرے گھر کے باہر آ چکے ہیں اور رہا گئے صرف باہر نہیں میرے گھر کے اندر بھی بہت زیادہ ڈائنسورز یہاں پہ آ چکے ہیں اور اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار گئے ان سب کو میں یہاں سے کس طرح نکالوں گا ایسے تو نکلیں گے رہاں سے ان کو مارنا پڑے گا یار جاپ یار تو نے بالکل صحیح کہا ہے یہ لوگ ایسے تو یہاں سے نکلیں گے نہیں ان کو تو مجھے یہاں پہ مارنا ہی پڑے گا اور رہا گئے ساتھ میں میرا ورکر بھی یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے اس نے مجھے یہاں پہ آگے جگایا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم لوگ کے گھر کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اس نے اس کو ہم لوگ بونس بھی دیں گے اور رہا گئے صرف یہ نہیں یہاں پہ ہم لوگ کے گھر کے اندر بہت زیادہ ورکرز ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ سب کے سب یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے تب ہی یار گائز یہ سارے کے سارے ڈینسورز ہم لوگ کے گھر کے اندر آ چکے ہیں اور رہا گائز صرف ڈینسورز نہیں یہاں پہ یہ اڑنے والے پنچی اور یار گائز ساتھ میں اتنا بڑا برچہ سورز ایرے یار ہامی بھائی یہ تو میرے کمرے کے اوپر کھڑا ہے ہاں یار سنچین تیرا کمرہ ابھی بچے گا نہیں کیونکہ اس کے اوپر اتنا بھاری برچہ سورز کھڑا ہو چکا ہے اور ساتھ میں تینوں سورز بھی یہاں پہ آ چکا ہے مگر یار گائز میں آپ لوگ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ صرف ڈینسورز نہیں یہاں پہ تو یار گائز اتنے بڑے مگر مچو ٹائٹن اور بوہ بھی آ چکے ہیں اور یار گائز میرے گھر کے راستے بہت زیادہ چھوٹے ہیں میں نے اپنے گزرنے کے لیے یار گائز یہاں راستے بنائے تھے مگر یہاں پہ بہت ہی خطناک جیو آ چکے ہیں ان کو ہم لوگ ماریں گے یہاں پہ ضرور مگر اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آرمی ہے کتنی تو یار گائز سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ٹی ریکس اور اسپینوسورس یہ لوگ تو ہم لوگ کے گھر سے باہر ہیں ان کے اندر آنے سے پہلے پہلے یار گائز ہم لوگ کو اس سارے کی ساری آرمی کو مارنا پڑے گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار گائز یہ آرمی بہت زیادہ ہے توڑی نہیں ہے یار گائز سارا کا سارا گھر ہم لوگ کا بھر دیا مگر یار گائز یہ سارا کا سارا گھر آپ کے حامد بھیانے بنائے ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون سے راستے سے جانا ہے اور میں نے کون سا دروازہ کھولنا ہے کیونکہ یار گائز اگر تو ایک بھی غلط دروازہ میں نے کھول دیا نا تو سمجھوار گائز ہم لوگ کام سے گئے ایرے یار ہامد بھیم اگر میری روم کی چھت سے اس بچے سارا اس کو تو ہٹھا دو سنچن یار اس کو ہٹانے کے لئے ہم لوگ کو اس کو مارنا پڑے گا اور آمدہ لگتا ہے کہ مجھے بھاگنا پڑے گا یار اب یار چاپ ایک تو مشکل سیچویشن دیکھ کے تو ہمیشہ بھاگ جاتا ہے کبھی تو ساتھ دے دیا کر اور آمدہ آج نہیں بھاگو یار آمدہ آج آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا یار جلو ٹھیک ہے چاپ یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے تو آگائز آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس گھر کے اندر میرے پاس کوئی بھی لائٹننگ گن نہیں ہے نہیں میرے پاس یہاں پہ گرنیٹ والی گن ہے میرے پاس صرف وہ سیف یہاں پہ پسٹل یہ والی شارٹ گن اور آگائز میری فیوریٹ ایک اے فورٹی سیون میرے پاس پڑی ہوئی ہے اتنی یہاں پہ کافی رہ گئی اور آگائز جیسی میں بیٹر کو سٹارٹ کروں گا نا یہ سب جانور میرے اوپر جنگلی جانوروں کی طرح پڑیں گے اور آگائز مجھے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا ساتھ میں مجھے اپنے گھر کو بھی بچانا پڑے گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگائز دو انکلو سوروز بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں مگر آگائز یہ لوگ بچیں گے نہیں یہ ہم لوگ کا چوکی دار ہے مگر آگائز یہ بھی لگتا ہے کہ بچے گا نہیں یہاں پر مگر میں کوشش کروں گا جتنے زیادہ مجھ سے ایمپلوئیز بچ سکے میں ان کو پکا بچاؤں گا دیو آگائز یہ والا بیٹر ہے بہت زیادہ اوپی ہونے والا ہے جلدی سے چاہتا کچھ سبسکرائب کر کے بین نوٹیفکیشن کو آل پر پیس کر دو اس ورے آگائز ہم لوگ کے گیم پلیس سے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے دیو آگائز جلدی سے یہاں پہ ہم لوگ بھی بیٹر سٹارٹ کر دی ہے آپ لوگ دیکھ رہو گے آگائز کس طرح میری طرف آ رہے ہیں جلدی سے میں یہاں پہ اپنی گنز کو اٹھا دا ہوں اوکی اس ورے آگائز شوٹ گن بھی آگئی میرے پاس پسٹل میں نے اٹھا لی اب بھی آگائز پہلے تو میں اس کو ماروں گا فسا ہوا یار گائز یہاں پہ بچھا رہا اتنے تنگ راستوں میں مارنے کے لیے مجھے آیا تھا مگر یہ یہاں پہ مر چکا ہے اس کے پیچھے بھی مجھے کوئی چیز نظر آ رہی تھی اب بھی یار گائز یہاں لوگ دیکھ رہا کہ ویلوکرپٹر یہاں پہ آ چکا ہے جھپٹ رہا ہے یار گائز مجھے خطا ناک تھا مگر مر چکا ہے اب بھی یار گائز یہاں لوگ دیکھ رہا کہ تینو سورس کے مجھے یہاں پہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں یہی سے ماروں گا اس کو میں مگر اس سے پہلے یار گائز مجھے اس والے ویلوکرپٹر کو مارنا پڑے گا ویلوکرپٹر یہاں پہ مار چکا ہے اس کو میں شارٹ گن سے ماروں گا یار گائز یہاں پہ فس چکا ہے نا یہ اب یہ کون آ گیا اڑنے والے جیو آ چکے ہیں یار گائز پنچھیوں کو بھی ماریں گے ہم لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے مگر پہلے یار گائز اس پر تینو سورس کو میں مار لوں اس کے بعد میں اس اڑنے والے پنچھی کو یہاں پہ ماروں گا بہت تنگ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یار گائز تینو سورس یہاں پہ مار چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا ابھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں سے گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی پہلے میں اوپر کھڑے ہو کے ان اڑنے والے پرندوں کو ماروں گا پھر یار گائز میں نیچے جاؤں گا میری پسٹل تو ابھی تک یہی پہ پڑی ہوئی ہے بہت سافدانی سے مجھے اس کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ یار گائز اگر نیچے گر گیا نا وہ تو ٹھیک ہے ایک اور شکار مجھے مل گیا اور یہ بھی مر گیا ابھی یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یار گائز کتنی زیادہ ڈیش ہوتے ہیں یہاں پر مگر یار گائز یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے بہت اچھی بات ہے ان کو میں یہی سے ماروں گا اس سے پہلے کہ یار گائز یہ لوگ باہر آ جائیں مجھے یہی پہ ان کو مارنا پڑے گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ مو نکال کے مجھے کاٹنے ہی کوشش کر رہا ہے مگر یار گائز نہیں ایسا میں ہونے نہیں دوں گا ابھی میں ماروں گا اس وقت ڈیش اور کوئی یہ بھی مر چکا ہے ابھی میں اندر آ چکا ہوں ابھی یار گائز پکڑ لیا مگر مچ نے پکڑ لیا یہ کیا ہو گیا اپر چھوڑی نہیں رہا گائز یہ تو غلط جگہ پہ آگے لگتا ہے یار گائز بہت غلط جگہ پہ آگے اس کو مارنا پڑے گا اس کو مارنا پڑے گا اس کی منڈی بھنس گئی تھی اور یار گائز یہ بھی یہاں پہ مر چکا ہے بہت بڑیا ہو گیا یہ بھی مر چکا ہے یہاں پر ابھی یار گائز میں سوچنا ہوں کہ اس خوفیہ راستے سے آگے ہی طرف جاؤں یہ خوفیہ راستہ میں نے بنائے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ چھپ کے بیٹھا بات آپ نے پٹک دیا یار اس نے مجھے بہت زیادہ خطرناک تھا مگر مر چکا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ کیوٹ ہے اس کو شارٹ گن سے ماریں گے اب بھی آپ لوگ دیکھنا کہ یہ مرتا کیسے طرح ہے بھاگ گیا یار گائز ڈر گیا ڈر کے بھاگ گیا شارٹ گنگ کی گولیاں اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں نا جنرلز دیکھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں مگر یار گائز ان کو اتنا ایزی نہیں لے نا یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایک دم سے آگیا اب بہت زیادہ در گیا یار گائز دل دھڑک رہا ہے میرا بہت تیز ڈرا دیا اس نے مجھے یار گائز بہت زیادہ خطرناک تھا یار گائز گیم تو کچھ زیادہ خطرناک ہو رہا ہے پتہ نہیں کیسے آ گیا دوسرا آنے ہی کوشش کر رہا ہے اڑنے والا جیو ہے یہ دوبارہ اڑ گیا اب بیارہ بھی نہیں بچے گا اب بھی نہیں بچے گا یہ بہت دکت دی جس نے مجھے یار گائز مگر مر چکا ہے کوئی بات نہیں اس کو تو مرنا ہی تھا اب بھی یار گائز بہت آرمی ہے یہاں پر دوبارہ نہ ڈر جاؤں میں ایک تو یار گائز میں ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں نا ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں کیا کروں میں اوکی اس کو یار گائز یہ دروازہ دیرے دیرے ہم لوگ کھولیں گے کوئی بھی نہیں ہے یہ کس کی دم مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کونسی بلائی ہے ہم لوگ یہاں پر اس فائے دروازے کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو یار گائز بہار نہیں جائیں گے بہار گئے تو دکت ہو جائے گی پہلے ہم لوگ یہاں راستہ کلیئر کرتے ہیں اس فائے دروازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے بہت بڑیا ہو گیا اس فائے دروازے کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے یہی چاہی تھا ہم لوگ کو مگر یار گائز میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کو یہاں پہ تو جانا پڑے گا تو ہم لوگ دیرے سے یار گائز یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو مجھے ٹی ریکس کو پاؤں لگ رہا ہے لگتا ہے کہ مر چکا ہے اس چھوٹے وائے ڈانسو کو تو یار گائز جہی سے گولیاں مار کے مار دوں گا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے اس سر کے اوپر خون کی ندیا بہہ رہی ہیں اور یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ کیوٹ ہے اوپے یار گائز کاٹ رہا ہے مجھے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کاٹ نہیں ہی کوشش کر رہا ہے مجھے مگر یار گائز مجھے تک پہنچے گا نہیں ہے اس کو یار گائز میں نہیں چھوٹوں گا یہ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو ویسے ابھی میں اس کا مزاق اڑا رہا ہوں یہاں پر اگر تو یہ نکل گیا نا یہاں سے پھر یار گائز میں نہیں بچنے والا مگر یہ یہاں سے نکلے گا تو تب نہ فائنلی یار گائز ٹی ریکس مر چکا یہاں پر اتنے بڑے ٹی ریکس کو ہم لوگ نے مار دیا اور اس کو ہم نے اس ویسے مار رہا ہے کیونکہ یار گائز یہ ہم لوگ کے گھر کے اندر آ چکا تھا اور ہم لوگ اپنے گھر کے سارے کے سارے راستوں کو جانتے ہیں اس کو یار گائز کیا بولتے ہو پسٹل سے مار دیں گیا اس کو پسٹل سے مار رہیں گے ہم لوگ نیچے بیٹھا ہے یار گائز مر چکا ہے فائنلی او نو یار گائز یہ کیا ہو گیا ہم لوگ کا ورکر یہاں پر مر گیا کوئی بات نہیں بدلہ لیں گے ہم لوگ سب کا ابھی بھی بہت زیادہ آرمی ہے یہاں پر دھیرے دھیرے یار گائز ہم لوگ کو آگے جانا پڑے گا ابھی مرنے کی باری ہے اس پر ہے ڈائنلسور کی اس نے ایک خطرناک طریقے سے کون جھپڑتا ہے بھائی مر چکا ہے تو یار گائز یہاں پہ تو اتنے ہی تھے ابھی ہم لوگ جا کے اوپر اوروں کو ڈونڈتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے چھوڑنا نہیں ہے نا کسی کو پھر یار گائز یہ تو لگتا ہے میں فس گیا ہوں پھر تیری یہ کیا ہو گیا اپنے ہی گھر میں فس گیا میں نیچے نہیں اترنا چاہیے تھا اس پیناسورس یار گائز یہاں پہ کھڑا وایا مگر یار گائز بجے یہاں سے اوپر جانا پڑے گا کیسے ممکن ہے یار گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ سیڑیاں کیوں نہیں لگائیں لگتا ہے کہ یار گائز سیڑی لگانا بھول گیا کوئی بات نہیں سیڑی تو یہ پڑی ہے نا ہم لوگ کے پاس اس کو ہم لوگ لے کے جائیں گے آگے پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا یہ تو یار گائز پورا کا پورا مائنٹرافٹ ہو گیا سیڑی بھی خود بنانی پڑ رہی ہم لوگ کو اس کو پش کریں گے اس کو پش کریں گے تب ہی تو ہم لوگ جیتیں گے اوکی اس ویار گائز دھیرے دھیرے میں اس کو یہاں پہ پہ پش تو کر رہا ہوں مگر یار گائز یہاں پہ یہ والا ٹی ریکس بھی تو کھڑا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کو اتنا ہی راستہ چاہیے تھا دکت ہوگی ہے گائز یار پھس چکا ہوں یہاں پر ایک تو اس کی جمپ نہیں ہے اتنی یار گائز اوپر نہیں چڑھنا میں یہ کیا گلچ ہے یار گائز ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑیا کھیل رہا تھا یار گائز پھس چکا ہوں یہاں پر اب اوپر کیسے جاؤں گا یار گائز اوپر جانے کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا ایک تو اس کی جمپ بھی زیادہ بڑی نہیں ہے چڑھوں گا چڑھوں گا اوپر چڑھنا پڑے گا مجھے جمپ تو میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں مگر یار گائز اوپر نہیں جا پا رہا ہوں جمپ بہت چھوٹی ہے ہم لوگ کی یہاں کہیں سے باہر بھی نہیں نکل سکتا یار گائز اگر میں دیوار سے باہر نکل گیا نا پھر بھی بہت بڑیا کام ہو جائے گا نیچے سے بھی نہیں جا سکتا ہوں کیا کروں یار گائز یہاں پہ فس چکا ہوں میں کیسے ہو سکتا یہ اپنے گھر میں فس چکے ہم لوگ ایک تو یار گائز یہاں پہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو تو میں پہلے یہاں پہ ماروں نہ پھر میں باقی کام بعد میں کروں گا ایک تو میں یہاں پہ فسا وہاں اوپر سے یہاں پہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی نہیں بچے گا یہ بھاگ یہاں سے مڑ چکا ہے بھا یار گائز جیسے ہی اوپر نکلے اتنی زیادہ ڈینس اور آگئے دوبارہ نیچے پھینک دی یار گائز اتنی مشکل سے ایک تو میں باہر نکلتا ہوں یہ لوگ دوبارہ مجھے نیچے پھینک دیتے ہیں مگر نہیں یار گائز ابھی تھوڑا سا راستہ پڑھا ہوا ہے ابھی چھوڑ دو مجھے کتنا ماروں گے بہت برے طریقے سے فس گئوں یار گائز یہاں پہ بھاگنا پڑے گا مجھے باہر نکال دو بس مجھے بھلے تم لوگ کٹ لو مگر مجھے باہر نکال دو ابھی یار گائز یہ تو واقعی میں مار دیا ان لوگ نے مجھے باہر نکالنے کا بولا تھا مگر ان لوگ نے مجھے مار دیا ابھی یہ لوگ بچیں گے نہیں کیونکہ ابھی میں ساری ساری ٹیکنیک یہاں پہ سمجھ چکا ہوں کہ میں نے آخر ان لوگ کو مارنا کیسے تو اسی دکت ہوئی سمجھنے میں نقصان بھی بہت ہوا مگر سمجھ گیا ہوں ابھی یار گائز میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں پہ کھڑے ہو کے میں سب کے سب یونٹس کو ماروں گا ابھی آپ لوگ بس دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے ویلوکرپٹر یہاں پہ ایک مر چکا ہے دوسرا بھی مر گیا اس اڑنے والے پنچی کو مارتے ہیں یار گائز ہم لوگ یہ بہت دکت کرتے ہیں یہاں پہ نیچے نہیں جاؤں گا یار گائز نیچے جاتا ہوں تو فس جاتا ہوں یہی سے انوائی ٹی ریکس کو ماروں گا اتنے بڑے ٹی ریکس یار گائز میرے گھر میں آگے فس چکے ہیں ان کو یہی سے گولیاں ماروں گا یار گائز میں آپ پہ یہ کیا ہو گیا یہ کہاں سے آگے یار گائز آپ لوگیں دیکھا کات رہا تھا مجھے ہوا میں ہی میں نے اس کو مار دیا میں یہاں پہ ٹی ریکس کو مار رہا ہوں اور یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے پہ یار نیچے نہیں پھینکنا مجھے بہت زیادہ دکت کر رہے ہیں یار گائز یہ لو دوسرا بھی مر گیا ان کو پہلے ہم لوگ ماریں گے یار گائز یہ اڑنے والے پرندوں کو ہم لوگ پہلے ماریں گے پھر ہم لوگ کسی اور کو ماریں گے یہ اٹھا کے نیچے پٹک دیتے ہیں ہم لوگ کو یار گائز فائنلی یہ بھی مر چکا ہے یہ جو یہاں پہ فسا بہنا یار گائز اس کو بھی ہم لوگ مارتے ہیں لگتا ہے کہ اڑنے والے تو سب کے سب یونٹس مر چکے ہیں ابھی مرنے کی باری اس فائل ٹی ریکس کی اس کی حمد کیسے ہی یار گائز ہم لوگ کے گھر کے اندر آ چکا ہے فائنلی یار گائز یہ فس گیا آپ لوگ دیکھ رہو گئے یار گائز یہی والی جگہ ہے جو کہ بہت زیادہ دکت کرتی تھی ابھی میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا ابھی میں جاؤں گا یار گائز یہاں پر یہاں پہ پہلے اس فائل ڈینوشیس کو ماروں گا ابھی یہ کیا ہو گیا لگتا ہے دوبارہ سے نیچے آ گیا مگر کوئی بات نہیں راستہ ہے یہاں پر پہ یار گائز کیا گھنٹا راستہ ہے یہاں پر پہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ مگر کیا کر سکتے ہیں اب ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے کوئی بات نہیں گھر کو بچانا آسان نہیں ہوتا گھر کو بچانا مشکل ہوتا ہے میں سمجھ گئے ہوں ابھی بگر رائے گاث ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں ان کو ابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نے کہاں سے جانا ہے یہاں پہ شارٹ کٹ نہیں پکڑنا یار گائز ہم لوگ نے شارٹ کٹ ہم لوگ کو مار دیتے ہیں شارٹ کٹ ابھی ہم لوگ نہیں پکڑیں گے سیڈیو سے جائیں گے یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے اب بھئی یار نیچے گر گیا میرا بندہ نیچے گر گیا کوئی بات نہیں ابھی میں ایسا کرتا ہوں نا اڑنے والا پنچھی آ چکا ہے دوبارہ سے کو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں پھش چکا ہے یہاں پر اور یا گائز مر گیا اس کے بھی ہم لوگ یہاں سے نشانے لیں گے فائنل یا گائز مرنے کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ بھی مر گیا اس کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ماریں گے اب یا گائز یہی پہ کھڑے ہوگے اس وائے ٹیرس کو ماریں گے پہلے ہم لوگ پھر ہم لوگ آگے کہیں اور جائیں گے کیونکہ اس وائے جگہ کے اوپر ہم لوگ کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ گلچ ہے یا گائز یہاں پہ گئے تو فس جائیں گے دوبارہ ایسی گلتی نہیں کریں گے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوگے ان سب کے سب یونٹس کو ہم لوگ ماریں گے اس کے بعد ہم لوگ نیچے جائیں گے آپ لوگ دیکھ رہو کہ ڈینویچس یہاں پہ ایک مر چکا ہے ابھی دوسرے ڈینویچس کی مرنے کی باری ہے ساتھ میں ہم لوگ اس وائے اسٹیگو سوروس کو بھی مار دیتے ہیں یہ بھی فسا ہوا یہاں پر اسٹیگو سوروس مر گیا ایلو سوروس کو ہم لوگ یہاں پہ ماریں گے یہ اڑنے والا پرندہ یاد دوبارہ آ چکا ہے اس کو پہلے ہم لوگ ماریں گے سب سے پہلے یا گائز اڑنے والے پنچیوں کو ہم لوگ نے مار رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ابھی ایلو سوروس بھی مر گیا ابھی مجھے آگے جانا چاہیے ابھی مجھے یہاں پہ آگے جانا چاہیے نیچے نہیں جاؤں گا نیچے گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی سیڑھیوں سے جائیں گے ہم لوگ سیڑھیوں ہم لوگ نے یہاں پہ بنا رکھی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہو گے ویلو کرپٹر نے یہاں پہ پھنسا ہوا تھا راستے کا ہم لوگ نے بہت خیال کرنا ہے اگر غلط راستہ ہم لوگ نے اپنا لیا نا پھر ہم لوگ بچیں گے نہیں یہ راستہ سیدھا راستہ ہے سیدھے راستے سے ہم لوگ جائیں گے الٹے راستے ہم لوگ نہیں پکڑیں گے دنوانچز کو پہلے ہم لوگ ماریں گے ابھی آرے گائز یہ تو بہت زیادہ ہیں ٹائٹن ہو بوہا یہاں پہ کیا کر رہی ہے تیری اتنا بڑا مو کھول دیا اس نے اتنا بڑا مو کھول کے مجھے مارنے ہی کوشش کر رہی ہے ٹائٹن ہو بوہا نے پکڑ لیا اتنا بڑا سامپ یار گائز دل دکھ دکھ کر رہا ہے بہت زیادہ ڈر گیا تھا میں اتنا بڑا سامپ یار گائز میرے اوپر جھپٹ پڑا تھا ڈر تو لگتا ہے مگرہ گائز ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے الو سورس کو ابھی ہم لوگ ماریں گے جہاں سے منڈی نکال کے آگے بڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہم لوگ اس چھوٹی والا ڈینسور کو ماریں گے مر چکا ہے اب یہ لو سورس کے مرنے کی باری ہے باہر نہیں آ سکتا بچارہ فسا ہوا ہے اندر ایک تو اتنے زیادہ ڈرنیچیس ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ لوگ یار گائز بچارے کس طرح یہاں پر مرتے جا رہے ہیں اندر تو یہ لوگ آ نہیں سکتے اور باہر میں جاؤں گا نہیں کیونکہ اگر میں باہر گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی جہاں کہیں پر مجھے کوئی یونٹ نظر آ رہا ہے بے یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہو تھینوں سورس یہاں پر کھڑا ہوا ہے بہت بر طریقے سے مرنے والا شوٹ گن سے ماریں گے اس کو ہم شوٹ گن کی گولیوں کو پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے کوئی سلو ہوتی ہے مگر یا گائز پاور زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ نے دیکھا تھینوں سورس مر چکا ہے اور یہ دیکھو آپ لوگ کتنہ زیادہ کیوٹ ہے بچارہ باہر نہیں نکل سکتا تو ہم لوگ اس کو یہی پر ماریں گے پسٹل سے ہم لوگ اس کو ماریں گے یار گائز آپ لوگ دیکھ رہو کتنی زیادہ گولیاں لگی مگر مٹ چکا ابھی آگے راستہ بند ہے بھول بلائی ہیں یار گائز ہم لوگ کا گھر پورا کا پورا بھول بلائی ہیں بہت سابدانی سے ہم لوگ آگے جائیں گے سیڑیاں لگی ہوئی ہیں نیچے جا سکتے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ کو اس کو مارنا پڑے گا بے یار گائز یہ کیا ہو گیا بے یار گائز یہ کیا ہو گیا ایسا کروں گا کہ اپنی آرمی کو بھی ان کے پیچھے کھڑا کروں گا سب سے پہلا تو یار گائز اپنی پروٹیکشن کے لیے میں یہاں پہ کھڑے کرنے والوں اپنے کمانڈوز کو اپنے یہ کیا ہو گیا نیچے گر کے مر گئے لگتا ہے کہ بہت پیچھے کھڑا کر دیا میں نے ان کو اوکی اوٹس ہیار گائز کمانڈوز میرے یہاں پہ آ چکے ہیں رین فورسمنٹ چاہیے ہم لوگ کو یار گائز تو ابھی ہم لوگ جیتیں گے تھوڑے سے کمانڈوز ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اور آمدہ میں تو بہت لوگ آرچس کھڑے کرتے ہیں اپنے چاپ آرچس کو چھوڑ گولیاں ماریں گے ہم لوگ ان کو کمانڈوز سے زیادہ پاورفل تو نہیں ہوتے نا آرچل گولیاں ماریں گے ہم لوگ کو تو بلکل بھی چنتہ مت کر یہاں پہ ہم لوگ کو مگرمش نے کھایا تھا مگرمش دیکھتے ہیں کہاں پر ہے بہت زیادہ تھے یہاں پہ ان کو مارنے کے لیے ہم لوگ ڈنڈے والے انگری جو رکھیں گے ڈنڈے ماریں گے ابھی آپ لوگ دیکھنا کہ مگرمشوں کو یہاں پہ ڈنڈے لگنے والے ہیں یہ لوگ اندر تو آ گیا ہیں مگر یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے اچھا تو یہ جگہ تو کمپیٹ ہو چکی ہے ابھی ان کا بھی کوئی نہ بندوبستو کرنا ہی ہوگا ہم لوگ کو ویسے یہ جگہ ہے نا اس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ اپنے کراس بو اینکو کو کھڑا کر دوں یہ لوگ بھی اچھی ہیں یار گائز پروٹیکٹ کرتی ہیں ہم لوگ کو اوکی اس ویار گائز یہاں پہ جتنی بھی کراس بو اینکو آ سکتی ہیں ہم لوگ کھڑے کریں گے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی ہم لوگ نے کیونکہ یار گائز ہم لوگ کے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور جب ہم لوگ کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے نا پھر ہم لوگ نہیں چھوڑتے یار گائز یہاں پہ آ گیا ایک باکس اس والے باکس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے ان والے رو بوٹ کے پارس کو کیونکہ یار گائز میں نے چاہتا کہ ہم لوگ کی کراس بو اینکو یہاں پہ باہر نکل جائیں ابھی یار گائز یہاں پہ یہ لوگ سیف ہیں ابھی یہ لوگ سیف ہیں ان کو بھی سیف کرنے ہم لوگ نے تو ان کو سیف کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ لگائیں گے دو باکس اس کو اور اس کے بیچ میں ہم لوگ لگائیں گے یہ والی دیوار ابھی یار guys آئی hope کہ یہ لوگ باہر نہیں آئیں گی کیونکہ آئی hope کہ یہ لوگ باہر آگے نا پھر بہت دکت ہو جائے گی آئی hope کہ آئی guys اتنی protection کافی ہیں ان کے لیے commandos کو ہم لوگ protect نہیں کریں گے ہم لوگ کے جو workers ہیں ان کے پاس یار guys کوئی چیز ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس ان کو ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ان کو بلکہ ہم لوگ کیا ہی کریں گے ان کو چھوڑتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی آرمی ہم لوگ کی یہاں پہ ready ہو چکی ہے battle start ہو گیا آپ لوگ دیکھ لو کہ ڈنڈے مار رہے ہیں یار guys یہی چاہیے تھا ہم لوگ کو angry joe کو غصہ آ چکا ہے ڈنڈے مار رہے ہیں بہت بڑی آنکو ابھی تک یہاں پہ زندہ ہے بچہ سروس بھی مر جائے گا بھی commandos نیچے گز چکے ہیں یار guys ابھی ہم لوگ پکا جیتیں گے ابھی time آ چکا ہے یہاں پہ اپنی gun کو اٹھانے کا میں اس اڑھنے والے پرندے کو مروں کہاں گیا ایک تو یار guys یہ لوگ اڑھتے بہت زیادہ تیز ہیں نا ایک مر چکا ہے آرمی بہت زیادہ strong ہے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی یہاں پر پکا ہم لوگ یہاں پہ جیت چاہیں گے اور یار guys اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا gameplay دیکھ کے مزہ آ رہا ہو تو یار چینل کو پریز سبسکرائب کر دو اور bell notification کو بھی اور پریس کر دینا ساتھ یار guys like تو بنتا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں یہاں پر اور ابھی یار guys یہ اڑنے والا پنچھی یہاں پہ مر چکا ہے ایرے یا حامید بھے مگر پنچھی تو سب کے سب اڑتے ہیں ابھے ہاں یا سنچن یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اڑنے والا پنچھی کیا ہوتا ہے بھائی پنچھی تو سب کے سب اڑتے ہیں ابھی یار guys یہ تین یوں سوروں سے یہاں پہ آ چکا ہے اتنی چھوٹی جگہ پہ مارنے آیا تھا مجھے یہ دیکھو مر چکا ہے یار guys یہ بھی ابھی ہم لوگ نے بہت ہی صافدانی سے اس وائد دروازے کو کھولنا ہے دروازے کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ کے بندوں نے یہاں پہ راستہ روکا ہوا ہے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور ابھی آئی guys ہم لوگ نے مرنا نہیں ہے ابھی ہم لوگ نے مرنا نہیں ہے ابھی مر گئے نا بہت زیادہ دکت ہو جائے گی تیریکس کو ہم لوگ یہی سے گولیاں ماریں گے ہم لوگ کے اس سائیڈ کے اوپر بھی نہیں جانا یار guys وہ سائیڈ بہت زیادہ خطرناک ہے دو دفعہ ہم لوگ وہاں پہ فس چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس سائیڈ پہ نہیں جائیں گے یہی پہ کھڑو کے ہم لوگ انسال ایک ایسا ہے ڈائنسو اس کو مارنے والے ہیں اوکی ایسو یار guys یہ لوگ مر چکے ہیں جی والی وہ جگہ ہے یار guys خطرناک جگہ یہاں پہ ہم لوگ نے کبھی بھی گلتی سے بھی نہیں جانا یہاں پہ گئے تو فس جائیں گے یہی سے ہم لوگ نے ان کو مار دیا ہے لگتے ہیں یار guys سب کے ساتھ مر چکے ہیں یہاں پر واپس چلتے ہیں یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی تباہی ہو رکھی ہے آگے جانا بھی رسک ہے یار guys کہیں ایسا نہ ہو کہ فس جاؤں نہیں یار guys چھوڑو رسک نہیں لیں گے ہم لوگ میں نے چاہتا کہ دوبارہ سے ہم لوگ فس جائیں جہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یار guys اتنا زیادہ رش بنائے ہوا ان لوگ نے جا کر رہے ہو بھائی ہٹو یہاں سے اپنے unit کو ماریں گے یار guys ہم لوگ کیونکہ راستہ بند کر کے رکھا ہے ان لوگ نے ابھی ابھی تک نہیں مر رہا اوکے تو یار guys جیوہ دروازہ ہم لوگ کھولیں گے مگر دیکھیں گے کہ یہاں پہ سڑھیاں ہیں نا اوکے تو یار guys سڑھیاں ہیں یہاں پر سڑھیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ واپس جا سکیں ویسے یار guys مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں لوگ واپس جا رہے ہیں غلط راستہ پکڑ لیا ہم لوگ نے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہم لوگ نے یہاں پر جانا ہے اب بھی یار guys یہاں پہ ان سب کے سب units کو ہم لوگ ماریں گے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ماریں گے زیادہ آگے نہیں جائیں گے بچہ سورس یہاں پہ فسا ہوا یار guys آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ٹانگوں پہ گولیاں ماروں گا میں اس کو آگے نہیں جاؤں گا یار guys آگے گیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی ٹائٹن ہو وہاں پہ یہاں پر ہے مگر مجھ بھی یہاں پر ہے سب کے سب units یار guys یہاں پہ فسے ہوئے ان کو میں یہاں سے گولیاں ماروں گا بچہ سورس مر گیا کینگ بچہ سورس یہاں پہ مر چکا ہے انکلو سورس کے مرنے کی باری ہے بیسے کیا آپ بولتے ہو یار guys آگے جائیں کہ ہم لوگ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں یہاں پہ آگے جاؤں تو کمنٹ کر کے یس لکھ دو اوی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں یہاں سے آگے نہ جاؤں تو کمنٹ کر کے نو لکھ دو اوکے سو یار guys یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ تینوں سورس یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کو تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ مارتے ہیں نا ایک اے فورٹی سیون سے ماریں گے پچھلی دفعہ ہم نے اس کو شوٹ گن سے مارا تھا اور ابھی ایک اے فورٹی سیون سے مر چکا ہے اس کیوٹ سے ڈیس اور کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ماریں گے بہت زیادہ گولیاں لگ رہی ہیں بچارے کو مر چکا ہے اب بی آر guys یہ واہ راستہ ہے نا یہ واہ راستہ بہت زیادہ خطن آگے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنے زیادہ مگر مچے ہیں یہاں پر این آکانڈا کھڑی رہی ہے این آکانڈا کو پہلے ہم لوگ ماریں گے دو دو این آکانڈاز ہیں یہاں پر ایک مر چکی ہے دوسری بھی مر گئی قائد ہے یہ واہ راستہ بہت زیادہ خطن آگے بہت بہت زیادہ خطن آگے نیچے نہیں جاؤں گا نیچے گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے کہ یہی سے پہلے میں سالٹ ووٹر کروکوڈیل کو ماروں گا اس کو مارنے کے بعد میں آگے جاؤں گا اب بھی گیا تو دکھت ہو جائے گی آپ لوگ دیکھ لوگ ہیں اندر آنے ہی کوشش کہہ رہا مگر ہے اندر آنے ہی پا رہا تو اس کو ہم لوگ نیچے جا کے ہی مار دیتے ہیں اب تو یار guys پرسو سروز بھی ہو دھیان سے ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آخر ہے کون ایک بھی غلط قدم ہم لوگ کی جان لے سکتا ہے ہم لوگ نے جانا تو ویسے اس طرف ہے سارے کے سارے انگری جو یہاں پر مر چکے ہم لوگ کے مگر کوئی بات نہیں جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی یہاں پر اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آخر ہو کیا رہا یہاں پر ماجرہ کیا یہاں پر بہت اچھا فیصلہ کیا ہم لوگ نے ہم لوگ اوپر آگئے ابھی ہم لوگ یہاں سے ان سارے کے سارے جیلوز کو ماریں گے برچہ سروز مر چکو ہے انگلو سروز کے مرنے کی باری ہے بیسے یا گائز میں گیٹ کے باہر نہیں جا سکتا کیا کہتے ہو یار گائز چلے جائیں ارہاں تو چلتے ہیں یار چاپ دکت ہوگی ارہاں تو چلتے ہیں یار ٹھیک ہے تو یار چاپ میں آ چکو یہاں پر گیٹ کے باہر اب بھی یار گائز میں ان کو نہیں چھوڑوں گا یہاں ہے میں ان کو گولیاں مارنے والوں ٹائٹنو بہا کو پہلے ہم لوگ ماریں گے ٹائٹنو بہا مر چکی ہے یہ پہ لوگ کرپٹا تو یار کائز ایک سیکنڈ کے اندر اندر مر جائیں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ خون کی ندیاں بیچ چکی ہیں یہاں پر ہمارے گھر کے سامنے کتنے زیادہ یونٹس کو مارا یار گائز کمانڈوز یار گائز بہت بڑیا کیا تم لوگوں نے تم لوگ میں بورس دوں گا تمہاری تنخہ ڈبل ہے ہاتھ سے اور بتاؤ ابھی یار گائز میں دیکھ رہو کہ یہاں پہ بچہ کون ہے ابھی تیری یہ کون تھا یہ ننے سے یونٹ یار گائز یہاں پہ کھڑے ہوئے باقی سب تو مر گئے ہیں یہ لوگ ابھی تک بچے ہوئے مگر ہم لوگ جیتے نہیں ہیں کیونکہ یار گائز یہ والے یونٹس ابھی تک زندہ ہیں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا زیادہ آگے گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ابھی یار گائز یہاں نہیں کرے گا مارنے کا ابھی نہیں مرنا چاہتا میں یہی پہ کھڑے ہو کے ان کو ماروں گا یہی پہ کھڑے ہو کے ماروں گا کمانڈوز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بہت برے طریقے سے فس چکے ہیں یار گائز یہاں پر اتنی زیادہ لاشیں جمع ہو گئی ہیں یہاں پر کمانڈوز ہم لوگ کے فس گئے ان کے لئے راستہ کھولتا ہوں میں مگر نہیں یار گائز کمانڈوز کی کیا حضر ہوتا ہے آپ کا حامل ٹی بھی تو کمانڈو ہے یہاں پر ابھی یار گائز انکلوز سوروز کو ہم لوگ ٹانگ پہ ماریں گے اب کون بچا ہے لگتا ہے کہ سب کے سب مر گئے کون بچا ہے یہاں پر کون بچا ہے یہاں پر جلدی سے سامنے آ جاؤ تاکہ میں مار دوں تمہیں کون ہے جو بچ چکا ہے یہاں پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا کون ہو سکتا ہے جو بچ گیا ہوگا مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یار گائز یہاں پہ بچے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پہ کون بچا ہے تو یار گائز اور وہ دو ویلو کرپٹر بچے ہوئے ہیں بس یہی ہے یار گائز ابھی بچیں گے نہیں تو ابھی ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ راستہ ہم لوگ کون سا پکڑیں گے یہاں سے تو ہم لوگ جائیں گے ان والے ویلو کرپٹر کو تو ہم لوگ مار دیں گے کو مارنے کے لیے کون سا راستہ ہوگا تو یار گائز اگر ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا اوپر اور ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور پھر ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے پھر ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے اور پھر ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے بھائی اس کو کس طرح ماریں گے اوکی اس ویار گائز یہ راستہ ہے نا راستہ مل چکا یار گائز فائنلی ہم لوگ کو راستہ مل گیا ابھی بس آپ لوگ دیکھو کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں سب سے پہلے تو ہم لوگ ان والے ویلو کرپٹر کو ماریں گے دونوں مر چکے ہیں ابی ہم لوگ جائیں کہ اس چکوں صورت کے پاس یہ کھڑا ہے گاید آپ لوگ دیکھ رہے ہو کمنٹ کے لکھ لوگ بتاؤ کہ یہ جاں گل攈 اس کو کس سے ماری ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اکے 37 سے مارے تو کمنٹ کے لکھ لکھ تو اکے 47 اور رہا گا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ شوٹ گن سے مارے تو کمنٹ کے لکھ دو شوٹ گن اور رہا گا اگر تو آپ لوگ بولتے ہو کہ پسٹل سے مارے تو یہ Looking rip Wid Bes guns تو آگا اس پارے گیمپلے کو کرتے ہیں یہی پر ویڈیو پسنا ہے اور تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پیس کرنا بلکل بھی مات بھولنا میسنچے اور چوب آپ سے ملتے ہیں گو گیمپلے کے اندر تیل دن تیکیر اور باب بائی